آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارہ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی کچھ اہم خبروں پر اتر پردیش کی یوگی حکومت نے گزشتہ سال حلال سرٹیفائیڈ مسنوعات کے پروڈکشن اور فروخت پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا تھا اس فیصلے کو چیلنج دینے والے دو الگ الگ عرضیوں پر سپریم کورٹ نے جمعے کے روز سماعت کیا اور ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے دگر افراد سے جواب طلب کیا ہے ایک عرضی حلال انڈیا پرائیوٹ لیمیٹیڈ کی طرف سے داخل کی گئی ہے جبکہ دوسری عرضی جمعیت علماء مہاراشتر و دگر کی طرف سے داخل ہوئی ہے جمعیت علماء مہاراشتر و دگر کی ذریعے داخل عرضی میں مرکوز کو بھی فریقین میں سے ایک بتایا گیا ہے سپریم کورٹ نے مطرح کی شاہدگاہ مسجد کے آثار قدیمہ کے سروے اور اس جگہ کو شریف کشنا کی جنم بھومی قرار دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا عدالت نے جمعہ کو کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی عدالت میں ضرورت توا ہے در ایسنا مسجد کمیٹی نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے جس میں مسجد کے سروے کی اجازت دی گئی ہے جسٹس سنجیب کھنہ اور دیپانکر دتا کی بینچ نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق کیس الہباد ہائی کورٹ میں ضرورت توا ہے بینچ نے کہا کہ قانونی چارہ جوئی کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے آپ نے اسے مفاد عامہ کی عرضی کے طور پر دائر کیا ہے اس لئے ہم اسے مسترد کرتے ہیں اگر کسی اور طریقے سے دائر کیا گیا تو عدالت میں اس پر غور کیا جائے گا وزارت داخلہ نے دہلی کے اسپتالوں میں عدویات کے مبینہ گھوٹالے کی سی بی آئی انکوائری کی ال جی کی سفارش کو منظور کرتے ہوئے مرکوز تفتیش ایجنسی کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے دریاسنا دہلی کے کجریوال حکومت کے زیر انتظام محلہ کلینکوں میں بھی مبینہ طور پر فرضی ٹیسٹ کرانے کے الزمات آئد ہوئے ہیں اور اس معاملے میں بھی ال جی نے سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کر دی ہے یہی شبد بار بار استعمال کیا گیا ہے not of standard quality کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا یہ ڈرگ فیک ہے نکلی ہے زہر ہے سپوریس ہے ایسا کہیں نہیں کہا گیا کیونکہ ایک ادھیکارک طور پر آپ یہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ ایسا تھا نہیں مگر آن ادھیکارک طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اور ایک ہمارے دفتر ہے اس دفتر میں جو خبر پلانٹ کرتے ہیں لوگ ان کے مادیم سے ایک آ گیا کہ یہ دوائیں نکلی ہیں مجھے بھی لگا کہ ہو سکتا ہے شاید دوائیں نکلی ہو میں تو کوئی فارمیسس نہیں ہوں میں کیمیکل انجینئر نہیں ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں مگر جب اس ریپورٹ کے اندر جو ٹیسٹ ریپورٹ پیچھے لگی ہوئی ہیں یہ ٹیسٹ ریپورٹ تھی جو اس ویجلنس کی ریپورٹ جو ال جی صاحب نے سی بی آئی کو بھیجی اس میں لکھی ہوئی تھی جب میں نے اس کو دھیان سے دیکھا اور اپنے فارمیسسس سے بات کی کچھ پرائیویٹ فارمیسسس سے بات کی کچھ پرائیویٹ ڈاکٹر سے بات کی تو مجھے بڑی حیران کرنے والی باتیں پتہ چلی آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی اپنی لیویل پر کنفرم کیجئے گا پہلی ریپورٹ جس کو بتایا گیا کہ وہ نوٹ آف سٹینڈرڈ کوالیٹی ہے اب دھیان دیجئے کہ میں ایک شب د استعمال کر رہا ہوں نوٹ آف سٹینڈرڈ کوالیٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دوا نکلی ہے سپوریس ہے چوکہ یہ نکلی نہیں ہے نکلی وہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو دوں دوا درد پیٹ درد کی آپ کا پیٹ درد ٹھیک نہ ہو تو وہ نکلی ہے یا آپ کا پیٹ کا درد اور بڑھ جائے تو وہ اور بھی زیادہ نکلی ہے یا سپوریس ہوتی ہے کہ یہ دوا بنا تو فلاں کمپنی سکتی ہے مگر کسی لوکل کمپنی دوارہ اس کی ایک کوپی بنائی جا رہی ہے اس کو سپوریس کہا جاتا ہے پھر حامفل ہو سکتی ہے کہ یہ تو زہری ہے ایک طریقہ جو آپ کو دے دیا تو آپ تو مری جاؤ گے یا آپ کو گمبیر بیماری ہو جائے گی ایسی دوا دے دی ایسا کچھ بھی نہیں ہے عام آدمی پارٹی نے دہلی خواتین کمیشن کی موجودہ چیئر پرسن سواتی مالیوال کو پارلیمنٹ کے ایوانے بالا راج سبح بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے سواتی مالیوال پہلی بار راج سبح کی رکن بنیں گی ساتھی پارٹی نے اپنے موجودہ راج سبح ارکان سنجے سنگھ اور انڈی گپتا کو بھی دوبارہ راج سبح کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے عام آدمی پارٹی کے سیاسی امور کی کمیٹی نے اسے منظوری دے دی ہے دوبارہ راج سبح کا رکن بننے کے لیے سنجے سنگھ نے دہلی کی راوز اوینیو عدالت میں اس سے متعلق دستابی ذات پر دستخط کرنے کی اجازت مانگی تھی جسے عدالت نے قبول کر لیا ہے وہیں دہلی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ سواتی مالیوال نے عام آدمی پارٹی کے طرف سے راج سبح کے لیے نامزد کیے جانے کے بعد اپنے عہدے سے استفادے دیا ہے 41 لاکھ کالز ہم لوگوں نے اپنی 181 ومنز ہیلپ لائن پر ریسیف کری ہیں دھائی لاکھ سے زیادہ گراؤنڈ پر ہماری وزٹس ہوئی ہیں اور دو لاکھ سے زیادہ کمپلینز ہماری مہیلہ پنچائت سینٹرز نے جو کہ دلی مہیلہ آیوگ کے گراؤنڈ پر آفیسز ہیں ہم جھکے نہیں اور ہم نے بہت ضروری سوال اس سسٹم سے پوچھیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دلی مہیلہ آیوگ نہ صرف اس پورے دلی میں پورے دیش میں بلکہ وشو میں اپنے کام کے لئے جانا جاتا ہے ہندوستانی خلائی ایجنسی اسرو نے آج ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی دراصل اسرو نے جمعہ کو فیول سیل تقنیق کا کامیاب تجربہ کیا اسرو کے مستقبل کے مشن اور ڈاٹا اکھٹا کرنے کے لحاظ سے یہ فیول سیل تقنیق کے بے حد اہم ہے اس تقنیق کی مدد سے اندھن ریچارج کیا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی اخراج بھی نہیں ہوتا خلام توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور پینے کے پانی کے لیے یہ تقنیق سب سے معقول ہے گورنر سیوی آنند بوس نے جمعہ کو مغربی بنگال میں ایڈی کے اہلکاروں پر حملے پر ریاستی حکومت کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ یہ حملہ بہیمانہ اور قابل مضمت ہے ریاستی حکومت کو اس سے روکنا ہوگا انہوں نے اس معاملے پر ہوم سیکریٹی اور ڈی جی بی کو طلب کیا ہے سیوی آنند بوس نے کہا اگر حکومت اپنے بنیادی فرض میں ناکام رہتی ہے تو آئین اپنا درخواست اختیار کرے گا مغربی بنگال بنانا جمہوریہ نہیں ہے ایسے میں حکومت جمہوریت میں توڑ پھور اور غنڈا گردی بند گرے دراصل ایڈی کے اہلکار راشن تقسیم معاملے کی جانچ کے لیے شمالی چوبیس پرگناہ ظلہ میں ٹی ایم سی لیڈر شیخ شاہ جہان کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے بنگال آئے تھے اس دوران اہلکاروں پر حملہ کیا گیا اور ان کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کام شاہ جہان کے حامیوں نے کیا ہے شکریہ جی ویڈی جیوالی گوȚ کم 조ڈÖ جیوالی 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 ممنون ہے سو صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فرمائی ورقی امین ورہا مجھواری امین فاربی غرم ویڈلیسنا فرمائی ایک غرمائی سروتی فرمائی ساتھ سو بیسی حالی جنگ خوبصورتار دنینے جهب امین تک سوال جنگ امین امین غزہ میں اسرائیل کی بربریت اور مظالم پر امریکی حمایت کے خلاف خواتین کا امریکہ کے وزیر خارجہ انتونی بلنکن کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ ان کی گاڑی کے آگے خون سے مشابہ لال رنگ کا پانی پھینک کر احتجاج ریکارڈ کروایا فلسطین کی آزادی اور غزہ پر مظالم بند کرنے کے نارے بھی لگائے